مزیراعظم کی بجلی بلوں کی ادائیگی کے مکررہ تاریخ میں دس روز توسیح کی ہدایت علامیہ کے مطابق پاور ڈیویجن نے تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو احکامات جاری کر دئیے جولائی اور اگز دھوزہ چوبیس کے بلوں کی ادائیگی کے مکررہ تاریخ میں دس روز کی توسیح ہوگی مزیراعظم نے بجلی صافین کے مشکلات کے پیش نظر ہدایات جاری کی ہیں بجلی صافین کو پھر ہائی وولٹیج جھٹکا دینے کی تیاری بجلی مزید دو روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے جون کے لیے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا منظوری کی صورت اضافی رقم اگز کے بلوں میں صافین سے وصور کی جائے گی اضافہ کا اطلاع کہ الیکٹرک اور لائف لائنز صافین پر نہیں ہوگا ملک بھر میں پی ٹی سیل کا انٹرنیٹ سسٹم ڈاؤن انٹرنیٹ کی سرویس منکتہ ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا انٹرنیٹ کی سرویس بند ہونے سے بینک اور دیگر سرکاری دفاتر میں کام بھی تاتل کا شکار پی ٹی اے کے مطابق صورتحال مانیٹر کر رہی ہیں خلل دور کرنے پر کام جاری ہے پی ٹی آئی سیکرٹری تلات رو فسن دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر سی ٹی ڈی کے حوالے احمد وقاس جنجوہ کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے میں رو فسن کی گریفتاری ڈال دی گئی رو فسن کو انصداد دہشتگردی ادارت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا گجنوالہ تھانہ کینٹ میں درج نو مائی کے مقدمے میں آلیہ حمزہ کی زمانت منظور زمانتی مچھل کے جمع ہو نہ ہونے کے سبب آلیہ حمزہ کو رہائی نہ مل سکی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے اور عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی استعمال چیف جسٹس کا ازلعی انتظامیہ کو شکاز نوٹس جاری کرنے کا اندیا عدالت کا دونوں فریقین کو مل بیچ کر معاملہ حل کرنے کی ہدایت کہا کل تک بیچ کر معاملات حل کریں یا پھر شکاز نوٹس کے لیے تیار ہو جائیں پی ٹی آئی کی جانت سے وقیل درخواست گزار شویب شاہین عدالت میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ جنرل آیاز شوکت اور ڈی سی اسلام آباد بھی عدالت میں پیش ہوئے کیس کی سمات آج دوبارہ ہوگی یو اے ای حکومت کا اور پاپیگنڈا کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف سخت کروائی کرنے کا فیصلہ یو اے کانسل جنرل وقت اتیق نے خبردار کر دیا کہتے ہیں یو اے ای میں رہ کر پاکستان اور اس کے اداروں یا سیاستدانوں کے خلاف منفی پاپیگنڈا کرنے سے باز رہیں پاپیگنڈا کرنے والوں سے بڑی تعداد کو گرفتار کیا گیا پانچ سے زائد پاکستانیوں کو عمر قید جیسی سزائیں ہوئیں بیشتر کو ملک سے بے دخل بھی کر دیا گیا خیبر پختونخواہ بارشوں نے تباہی مچا دیونیس افراد جانبہ چترال میں مستدھار بارش کے بعد ندینالوں میں تغجانی دریائے چترال میں بھی اونچے درجے کا سیلاب نشے بھی علاقے زیر آب آگئے درجنوں گھر مکمل مسمار ہو چکے چترال پشاور روڈ سمیت دیگر رابطہ سڑکیں بھی متاثر ہو چکی ہیں اپر چترال میں سلابی ریل نے تباہی مچا دی درجنوں مکانات باغات زرائی زمین اور کھڑی پسلیں متاثر ہوئی ہیں اپر کوہستان میں تیز بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ ملحقہ آبادی اور شاراہ کراکرم بھی متاثر حیدر آباد میں بلدیا کا اجلاس بدنظمی کا شکار کانسل کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی بینچ کے عراقین کے ہاتھ اپائی مردوں کے لڑائی میں خواتین بھی گھسائیں خواتین ایک دوسرے سے گتھم گتھا کانسل کی خواتین عراقین بھی احتجاجن سٹیج پر بیٹ گئیں اپوزیشن رکن پی ٹی آئی کے یو سی چیئرن ازر شیخ کا سٹیج پر چڑھ کر احتجاج حکومتی بینچ کے پی 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 یو سی چیئرن بشیل اغاری نے ازر شیخ کو لات مار کر نیچہ اتار دیا یو سی چیئرمنز کی ہاتھ اپائی لاتے ماری دھکے دیئے غلہ منڈیوں کے تاجر بھی ویڈ ہولڈنگ ٹیکسس کی خلاف سراب پہ احتجاج ہول سیل گروسر اسوسییشن کی ملگیر ہرتال کی کال پر غلہ منڈیوں میں تعلی پڑ گئے ہرتال کے باعث لاہور میں اجناس کی سب سے بڑی مارکیٹ اکبری منڈی مکمل بند منڈی تاجروں نے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف تین دن کی مکمل ہرتال کر رکھی ہے دو اگست تک ملک بھر کی تمام غلہ منڈیاں مکمل بند رہیں گی چیئرمن ایف بی آر امجد زبیر کا قبل اس وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ حکومت کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا امجد زبیر طوانہ کا چارٹ چھوڑنے کے لیے دو ہفتے کا نوٹس چیئرمن ایف بی آر نے وزیراعظم آفیس کو خط ارسال کر دیا خط میں کہا عوضے سے فارغ ہونا چاہتا ہوں اس تیفہ دینے سے قبل امجد زبیر کا کابینہ ممران سے مشورہ بھی کیا آل حکومتی اعتدار کو ملاقات میں زبانی آگاہ بھی کیا امجد زبیر طوانہ کو پی ڈی ایم حکومت میں اس وقت کے وزیر خزانہ ساکڈا نے تائنات کیا تھا دہشتگردی دفعات کے تحر درج مقدمہ عدالت کابانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم کیس کی سماعت کے دوران جج تاہر عباس سپرا نے ریمارکس میں کہا کیا شاہ محمود قریشی سزا جافتہ کہہ دی ہیں کون سی جیل میں ہیں نئی پنجھوتا نے جواب میں کہا شاہ محمود قریشی سزا جافتہ نہیں لاہور کی کورٹ لکپت جیل میں ہیں کیس کی سماعت سات ستمبر تک ملتوی عرشت شریف قتل کیس جوڈیشل کمیشن کی تشکیق لے درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری حکم نامے میں کہا گیا کہ آئی جی اسلامباد اور سپیشل جی آئی ٹی کے سرگاہ عدالت میں پیش ہوئے دونوں افسران کے مطابق کینیا حکومت سے میوچول لیگل اسسٹنٹ کا معایدہ نہیں ہوا ہے حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا قیام شفاف تحقیقات کا تقاضہ ہے وکیل نے استعداد کی ہے کہ صرف عرشت شریف ہی نہیں بک کیا صحافیوں کی بھی تحقیقات کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے ایڈیشنل ایٹرانی جنرل کی جانب سے اپنا موقع جمع کرانے کے لیے وقت کی استعداد کی گئی ایڈیشنل ایٹرانی جنرل کو وقت دیا جاتا ہے آنڈا سماعت پر وزارت داخلہ وزارت قانون کے نمائندے پیش ہوں کیس کی مزید سماعت 6 اگست کو مقرر مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مہگائی کے خاتمے کے لیے سرگرم کہتی ہیں حکیمتوں میں مصنوعی اضافہ قابل برداشت نہیں وزیر اعلیٰ نے دودھ میں ملاوت کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت کر دی قیمتوں کی مونیٹرنگ اور استحتام کے لیے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ سے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی کنٹری ڈیکٹر کے ملاقات صوبے میں فوڈ سیکیورٹی اگدامات سلاب متاثرین کے گھروں کی تعمیر پر تبارلہ خیال ملاقات میں سن بھر میں خوراک کے گودام کائم کرنے پر اتفاق وزیر اعلیٰ سن نے کہا کہ غزائیت کی کمی کو اور چھوٹے قط کے بچوں کے مسائل حل کرنا بہت ضروری ہے بچے کی پیدائش سے لے کر دو سال تک اس کی ضروری خوراک دینے کو یقینی بنائیں گے بچے کی ماں کی صحت کا بھی مناسب انتظام کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی کال پر سوابی میں آزادی کے لیے جلسہ کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈپور کہتے ہیں ملک میں مہگائی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف نکلیں گے چار بجے موٹر ویس سوابی انٹرچینج پر جلسہ ہوگا آزادی کی اس تحریک کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اگلی کال پر اس سے آگے جائیں گے گھوٹکی میں پولیس اہلکاروں پر حملہ تین پولیس اہلکار شہید شہید اہلکاروں میں عبدالسامی سممو عبدالحنان شفیق احمد گل شامل شہدہ کی مگتیں تحصیل ہسپتال منتقل وزیرالہ سن کا اظہار افسوس ریپورٹ طلب کر لی بلاول بھٹا زرداری کا بھی اظہار افسوس کالوہائیکین کے غم میں برابر کا شریک ہوں اہلکاروں کو شہید کنے والے درندوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا